نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک یہ قائنات کا مقصود اول ہے اور اسی تخلیق مقصد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے ساری قائنات کو بنایا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمند کا آپ کے ملاد کا آپ کی بیست کا آپ کی تشریف آبری کا ذکر کرنے سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذہن فکری اور عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں اور اس کا عملی مشاہدہ آپ نے فیلڈ میں میدان میں اپنی سوسائیٹی میں سماج میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ نات پر رہے ہوتے ہیں نیر والا آیا ہے نیر لے کے آیا ہے کوئی پر رہا ہے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی تو سرکاہ عبو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھت کے سلسلے جب شروع ہوتے ہیں تو نسل نو کے اوپر اس کے انتہائی مصبت اثرات ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے ذکر سے ان کی ربانیں پاکیزہ ہوتی ہیں ان کے ذہن کو پاکیزی نصیب ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملاد مصطفی کا ذکر کرنا یہ شرک کا قلعہ کمہ کرنا ہے اس لیے کہ جب ہم سے کوئی سوال کرے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں ولد المصطفیٰ بے مکہ تا کہ عزیل صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے لیکن جب اللہ کریم کے بارے میں کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم کہتے ہیں لَمِ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوًا أَحَدْ کہ ہمارا برگردگار ہے اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں تو اس سے یہ چیز مترشہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور آپ کے ملاد کا تذکرہ کرنا یہ شرق کا کلہ کمہ کرنے والی بات ہے یہ شرق کے فروغ کی بات نہیں ہے اللہ کریم ہمیں عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار جمیلہ ویسے ہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا وَتَعَذِرُوا وَتَوَقِّرُوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو